ڈاول ایک بڑی اوٹا آو گرسو بڑا سو کڑے گای اڑاو دڑا سو بڑاو راول پھر ممی روڑا راول ایک بڑی اوٹا آو گرانا کتھیک عمری ماتجی باگی نمسکار میں کسور کمار گرامین میڈیا پر آپ کا بہت بہت سواہ کرتا ہے اس وقت میں بات کروں تو خیتری اپنٹ کے کھرکڑا گرام پنچائت میں موجود ہوں اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ موجود ہے آپ کے لیے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دے کہ خرکڑا گاؤں میں ایک نو یوک ہم بات کرے بتایا جارہا ہے کہ بائیس تیس سال کا کتنی عمر تھی جی انہیں گنیس سال گنیس سال گنیس سال کا ایک یوک ہے جو ہم بات کر رہے کہ گھر سے نکل گیا ہے اور تھوڑی ان کی مان سے کیستیتی صحیح نہیں بتایا جاری تھی جن کے قرآن ہم بات کرے کہ پچھلے اب بیس تاریخوں وہ گھر سے نکل لیتے تب سے ہم بات کر رہے تو ان کے جو پریجن ہیں ان کو ڈھونڈنے میں اپنا پورا پریاز کر رہے ہیں ان کے ماتا پتہ ہیں گھر والے ہیں بہت دھکی ہیں اور ایک آج اپیل کر رہے ہیں سوسل میڈیا کے ذریعے اور آپ بھی جو لوگ ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سیر ضرور کیجے گا کیونکہ آپ کے ایک سیر سے کسی کا بچہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج ان کے ماتا پتہ کا بہت برا حال ہے وہ رو رہے ہیں بہت بری کنڈیسن میں ہے اور ہر جگہ وہ کھوجنے کا پریاز کر رہے ہیں کیا ہاں پورا ماجرہ پوری باتشیت کریں گے جو بچہ جو یوک ہے جو گاؤں سے گیا گھر سے گیا ہے ان کی ماتا جی ہمارے ساتھ ان سے باتشیت کریں گے جی کے نام تتار بچاؤں جی کے نام تتار بچاؤں راول راول ایک بری اٹھا نمیت سال دنیا ہے تو کھتہ تارکھنے گیا تو بیس میں بیس تارکھنے اچھا بیس تارکھنے کھتے گیا کب کی باتیں صبح کی ہے سامنے صبح نو بجے نو بجے نو بجے آچہ تو نو بجے وہ کٹھے گھراؤں گیا گیا کٹھے گیا دوسری جگہ گر سے گیا نہیں اس کو پہلا نو بجے ہے نو ب интерل رہی ہے کہ کیا کرے ہیں ایک ہے تو اس سے چلے جاؤں اگر تھوڑی ویڈیو کٹھے دیکھ رہے ہیں تو اگر تھوڑی ویڈیو کٹھے دیکھ رہے ہیں تو ماتازی ہیں اور جائر سی بات ہے کہ جس ماں کا بیٹا گاں سے گھر سے چلا جاتا ہے ان کی آتما کس قدر ہوتی آپ بھی جانتے ہیں بے خوبی اور وہ ماں ہی بتا سکتی ہے وہ درج کیا ہوتا ہے آج بیس تاریخ سے وہ گھر سے گئے تھے آج لگ بک ستائش تاریخ ہو گئی ہے کس حالات میں ہوگا کہاں ہوگا اس ماں باپ کو چنتہ ہونا لاجمی سی بات ہے انہوں نے اپیل کیا کہ بیٹا جہاں بھی کہیں بھی ہے تو آپ ایک بار گھر واپس آ جاؤ اور ویسے تو یہ بتا رہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مطلب کوئی گھر میں پریسانی تھی یا پھر ہم بات کر رہے کہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا ہوا تھا بتا جا رہا ہے کہ دو سال سے ان کی جو مان سے کی استطیح ہے وہ صحیح نہیں بتا جا رہی تھی اس قرآن سے مسائد وہ گھر سے نکل گئے ہیں لیکن میں آپ کو فوٹوز بھی اس بھائی کی ہم بات کریں ان سے بات چیت کریں گے کتنی تاریخ کی بات اسی طرح یہ بیشتار کی بات ہے کہ سورجی اور بیشتار کو وہ نو بجے کی لگ بگ گھر تھا اس سمائے اس سے بچے کی ماں روٹی بنا رہی تھی اور وہ آیا باہر سے آیا اور اپنی کوئی دری لے کر کے چھت پر چلا گیا اور چھت پر جانے کے بعد میں ماں نے سوچا ہوگا بھئی یہی ہے پریوار والوں نے بھی سوچا یہی ہے کیونکہ وہ گھنٹے دو گھنٹے سے واپس ریٹن آ جاتا تھا کبھی وہ مندیر چلا جاتا تھا کبھی وہ اسکول کی طرف چلا جاتا تھا کبھی وہ اسٹینڈ کی طرف چلا جاتا تھا کبھی وہ ٹی وی دیکھنے لگ جاتا تھا تو گھر والوں کو تو یہ تھا کہ بھئی یہ ہی ہوگا آس پاس میں ہی ہوگا جیسے ان کو قریباً ایک ڈیڑھ بجے ایسا لگا کہ راہل نہیں ہے تو انہوں نے پہلے تو گھر کے اندر کھوجا گھر کے اندر کھوجنے کے بعد میں یہ لوگ آس پاس کے جو مکان ہیں اور آس پاس مندیر ہے اسکول ہے اس طرف گئے میرے کھیت کی طرف بھی گئے لیکن پتہ نہیں چلا میں اس دوران کوچنگ میں تھا اور کوچنگ میں ہی مجھے فون پہ یہ بتایا گیا ہے کہ راہل نکل گیا تو میں ترنت ہی وہاں سے کھیتری سے چل کر کے آیا اور میں یہاں سے اس سمیے میں قریباً تین بج رہے تھے اور تین بجے کے بعد میں میں اس کا پیچھا کرتا ہوا ریوارڈی تک گیا ہوں آپ کو کیسے پتہ چلے سر کی ریوارڈی ہے یعنی کہ کوئی انپوٹ نہیں تھا میں ایسے سوچا کہ بھئی لاش ٹائم میرے گاؤں کی کسی موٹر شائکل پہ بیٹھ کر کے گیا تھا اور وہ بھلا راہل کہاں جا رہا ہے تو بھلا میں نانوالی باوری جا رہا ہوں لاشٹ اس کی جو لوکیشن ہے وہ نانوالی باوری اور راجوتہ کی ہے اس کے بعد میں ہمیں کوئی لوکیشن نہیں ملی میں نے میرے ایک بھائی کو نیمکہ تھانا کی طرف بیجا اور میں سوہم ریوارڈی کی طرف گیا اور میں پوری رات اور پھر صوبہ مورننگ دے ہیرالڈ میں میرے پاپا اوٹ کر کے اور ریوارڈی مانے سر گروگ رام تک میرے بھتیجے اور یہ گئے پرتیک ریلوے سٹیشن اور پرتیک بس اسٹوپ پہ اس کو ڈونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا باقی اب چھے دن میں میرے پورے پریوار نے جو اتھک پریاث تھے میرے بھائیوں کے دوارہ میرے بھتیجوں کے دوارہ میرے پاپا کے دوارہ اور میں سوہم یعنی کی پورے اپنے آس پاس کے جو سکر ہے جنجنو ہے چورو ہے پیلانی ہے اسار ہے بھیوانی ہے مہندرگڑ ہے ریوارڈی ہے نیمکہ تھانا ہے نیمکہ تھانا اور کھیتری تیسل کے ایک ایک گاؤں کا میں نے لوکیشن لگا کر کے اور پرتیک بیکتی کے پاس اور میں اس میں میں دنیواد دینا چاہوں گا کی گرامین میڈیا میرے گھر پہ پہنچا اور اسے آبیتی اس پریوار کی دکھنتی کی بات سنی گرامین میڈیا کے سب ہی سر ہمارا دنیواد تو کوئی بات نہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے وہ بھائی ہمیں ملنا چاہے تو ابھی جنتہ سے کیا اپیل کریں گے سر آپ میں جنتہ سے یہی اپیل کرتا ہوں جہاں کہیں بھی آپ کو راہل نظر آئے اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے اور اس کے موبائل نمبر ہے اس کے گھر کے آپ جہاں بھی اس کو نظر آئے جہاں بھی اس کو دکھائی دے آپ اسے بیٹھا لینا اور میں تورنت ہی گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے چیار گھنٹے میں جہاں بھی ہو میں پہنچ جاؤں گا میں سبھی اس سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو گرامین میڈیا دیکھ رہے ہیں میں ان کے ان کے دوارہ میں آپ کو اس چینل کے دوارہ یہ بتانا چاہتا ہوں جو بھی یہ چینل دیکھ رہا ہے وہ پرتیک دیکھ رہا ہے میں اس کی آواز بن کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ گرامین میڈیا کے دوارہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ میرے اس بھتیجے کو میرے تک پہنچائیں میں ان کا دھنیواد کروں گا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ملکہ گھر میں کوئی لڑائی جگڑا ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ سور جی میرا پریوار ایک سو سنگٹھت پریوار ہے سنگٹھن میں رہتے ہیں ہم چھے بھائی ہیں ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں ہمارے بچوں کا لالن پالن ایک ہی ساتھ ہے اور ایسی کوئی استطیق نہیں ہے اور ایسی کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی بھائی کمی کی وجہ سے وہ گیا ہوں ہاں یہ ضرور ہے اس کے اسٹریس چل رہا تھا دو سال سے اس کی پہلے ڈھاکہ سے جنجنو والے ڈھاکہ ہیں ان کی دوائیاں چل رہی تھے پھر ان سے آرام نہیں ہے پھر شیو گوتم کی چلی شیو گوتم کے بعد میں 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 نے دھار کر رہے کہ جیپور میں ان کو بھی دکھایا جو مائنڈ بھی سے سگا ہے اور اس کے بعد میں مجھے کسی میرے پریچیت اور رشتیدار نے یہ کہا کہ یہ لوگ مہنگی دوائیاں دیتے ہیں ان کی دوائیاں کامیاب نہیں ہیں سرکاری ہوسپٹل میں میں پچھلے چھ مہنے سے سرکاری ہوسپٹل کی دوا چل رہی تھی وہ بھی اچھی تھی رسی کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن یہ اچانک سٹریس کیسے ہوا مجھے بڑی کھید ہے مجھے بڑا دکھ ہے کینی پہ کوئی سکا آپ کو اسے نہیں اسی کوئی استتی نہیں ہے ایسا ایسی کوئی بات ہی نہیں وہ رشتیداری میں بھی نہیں جاتا تھا نہ کسی کے ساتھ لڑائی کرتا تھا نہ کسی کے ساتھ جگڑا کرتا تھا ایسی کوئی استتی نہیں ہے پولیس پرسماس میں آپ نے پولیس میں ایم پی آر کروا دیا کوپر تھانے میں اور یہاں کوپر تھانے میں میں نے ایم پی آر دوسرے تیسرے دن کروائی تھی دو دن ہم نے اتھاک پریاس کرنے کے بعد میں میں نے تیسرے دن ایم پی آر کروائی اور وہاں پر گوپال جی پولیس پرساسن میں گیا تھا تب بس یہ کہا تھا کہ ہم لگ رہے ہیں اب وہ میرے اس طرح سے مجھے تو نہیں پتا کہ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں لیکن انہوں نے میری ایف آئی آر درج کر لی تھی اور ہاتھوں ہاتھ ہی کر لی تھی یہ بڑی اچھے سنکیت تھے میرے لیے پر اس کے بعد میں مجھے کوئی کاروائی کے بارے میں نہیں پتا چلا اور نہ انہوں نے میرے کو فون کیا اور میں نے ان کو ایک بار فون کیا تھا تب بھی وہ جو نارنول گئے ہوئے تھے راجی جی کے پاس ہے یہ جو ایم پی آر ہے وہ راجی جی کو سوپی گئی ہے اور باقی میں بات کروں تو بات کرنے کی استطیق میں صحیح ہے یا کیسے مرے باگر کسی کو کوئی کہیں جگہ ملے وہ تو بات کرنے بات صحیح کر لیتے ہیں بلکل کر لے گا وہ بات کر لے گا اور اسے ایسے پوچھا جائے گا نا کی تیرا گاؤں بتا تو گاؤں بھی بتا دے گا وہ پاپا کا نام بھی بتا دے گا میرا نام بھی بتا دے گا یہاں تک ہمارے پورے پریوار کی موبائل اسٹری بھی بتا دے گا کہ موبائل کی یہ میرے چاچا کے نمبر ہے یہ میرے بڑے چاچا کے نمبر ہے یہ میرے بڑے تاؤں جی کے نمبر ہے یہ میں یہاں سے گئے تو کیا پہن رکھا تھا وہ لازٹ ٹائم پیرو میں تو کسور جی چپل تھی اور ٹراؤجر تھا جو گری کلر کا تھا اور نیلے رنگ کی ٹی سٹ تھی آسمانی کہہ سکتے ہیں اور بہار وہ سویٹر تھی جو لائندار تھی نیلی رنگ کی سویٹر لنبائی کتنے کی تھی لنبائی سر ایک ستر کے لگ وقت تھی پورا ہائٹ کا تھا اور ویسے سندر ہے تھا اور گہ ہوا کلر ہے اور پوری ہائٹ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی اور سفید بالا ہے سیر پر تو دیکھیں پریوار نے پوری گھٹنا کے بارے میں بتایا کہ جس دن وہ بھائی یہاں سے گھر سے گئے ہے اسی دن سے پورا پریوار پریسانی میں ہے اور ہم بات کریں تو پورے پریوار اپنا ہر سنبھا پریاس کر رہے ہیں کہ وہ کیسے نہ کیسے ملے ہر جگہ جا کر پورا پریاس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ بھائی ملا نہیں ہے انہوں نے پورے اس بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ صحیح ستی میں آپ سے بات بھی کر لے گا جہاں کہیں بھی آپ کو وہ بھائی ملے تو نمبر میں آپ کو اپلافت کرواؤں گا آپ ضرور ان نمبروں پر سنبھا کر ان بھائی کو سوچ نہ دے یہ پریوار بہت بڑی پریسانی میں ہے دکھی ہے